مرحوم مومنین اور مومنات بالخصوص جن کے عیسال سواب اور جن کے حق میں دعا مغفرت کے لئے آج کی یہ مجلس منقض ہے ان کو حدیعہ کرنے کے لئے ایک سورہ فاتحہ تیز مطبع سورہ تیز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین آنعمت عليهم غیر الماغضوب عليهم من الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد قدالک اللہ ربنا تلاوت سورتین مبارکتین کا عجل و ثواب ارواحِ طیبِ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین محمد و اہلِ بیتِ محمد جہارد و معصومین علیہم الصلاة والسلام کی خدمت میں حدیعہ ہونے کے بعد جتنے بھی اہلِ ایمان نورِ ایمان لے کے اس دنیا سے رہلت کر گئے سب کی ارواح تک اور بالخصوص مرہوم آشمی صاحب کی روحِ طیب تک حدیعہ کرنے کے لئے باعواز بلند صلوات شہداءِ اسلام شہداءِ کربلا اور شہداءِ مکتبِ کربلا جنہوں نے اپنی جانے حسینیت پر قربان کی اور ہم پر احسان کیا ان سب کو سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لئے باعواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جن ظالموں قاتلوں اور دہشتگردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے تاغوتی اور یزیدی منحوس اہداف کے حصول کے لئے ظلموں بربریت قتل و غارت اور دہشتگردی کو پھیلایا نہ فقط ہماری مملکتِ خدادادِ پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالمِ اسلام میں بد امنی کو پھیلایا ان ملائین کی ناکامی رسوائی ذلت و شکست کے لئے باعواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کے ذریعہ تو اس کے ساتھ ساتھ حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبانِ مشکل کی مشکل کو شاہی کا بھی وسیلہ بنتی ہے مومنین جہاں عجر و سواب کے حصول کے لئے آتے ہیں وہاں اپنے اپنی حاجات کی براوری کا قصد بھی لاتے ہیں آئیے مل کر دعا کریں ہر صاحبِ حاجت کی حاجت روائی کے لئے ہر صاحبِ مشکل کی مشکل کو شاہی کے لئے ہر مریض اور بیمار کی شفایہ بھی کے لئے ہر بے آباد آغوش کی آبادی کے لئے جو بھی کسی مشکل سے دوچار ہے انفرادی اجتماعی قومی اور ملی تمام مشکلات کی دوری کے لئے پورے عالم میں دینِ اسلام اور مکتبِ اہلِ بیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کی ناکامی اور نامرادی کے لئے با آواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لئے با آواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَتَمْ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على شرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَسْرِي لَلَّهُ مُحْمَدْ وَعَلِي مُحْمَدْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى وَأَحْبَبِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَمَشِيْتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمْعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَظَالِمِيهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ عَبَدِ الْآبِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ صَلَوَاتِ نعرِ تَكْبِير نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری نعرِ سَلَوَات باردیگر باعواز بلند سَلَوَات شکر ہے اس رب وحدہ لا شریکہ جس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا چونکہ قرآن پاک اس پاک کی وعی دے رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان فی احسنِ تقویم بے شک ہم نے انسان کو سب سے احسن اور سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا ہے اس آیتِ کریمہ سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی انواع و اقسام کی مخلوقات اللہ رب العزت نے خلق فرمائی ان تمام مخلوقات میں سے احسن تقویم انسان کی تخلیق ہے ویسے تو ہیوانات یا جمادات یا نباتات ان کو تو انسان سے بہتر شمار نہیں کیا جاتا اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جمادات سے نباتات بہتر اور نباتات سے ہیوانات بہتر اور ہیوانات سے انسان بہتر لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی ان مخلوقات میں کیا ملائکہ بھی موجود ہیں یا نہیں ملائکہ کو بھی تو آخر موجودات اور مخلوقات سے مستثنہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر ملائکہ کو انسان اور انسان کو ملائکہ کے ساتھ وزن کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اللہ نے احسن تقویم کی گواہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسان کے بارے میں دی ہے ایسی گواہی اللہ نے ملائکہ کے بارے میں نہیں دی ہے اور چونکہ وہ خود خالق ہے خود دینے والا ہے خود وجود بخشنے والا ہے اور خود ہی اس کی ساری تفصیلات سے آشنا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنا خالق اپنی مخلوق سے آگا ہوتا ہے اتنا کوئی اور اس کی مخلوق کی کہرائیوں اور گیرائیوں سے آشنا نہیں ہوتا ہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو کیا اللہ کے برابر بھی ہو سکتا ہے دی مثلا اگر ہم اس سوال پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا لیس لصفتہی حد محدود مولا علی نے ہمیں رہنمائی فرمائی اور ہدایت کی اور حقائق کو بیان کیا اور جتنا علی حقیقت شناس ہیں اور کون حقیقت شناس ہو سکتا ہے اشیاء اور مخلوقات کی حقائق سے شناس آئی جتنی مولا علی کو ہو سکتی ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہے اور اپنے خالق کی معرفت میں بھی کون علی کے برابر ہو سکتا ہے تو علی فرماتے ہیں لیس لصفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقتم معدود ولا اجل ممدود اللہ کی کسی صفت کی کسی بھی پہلو سے کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے نہ کوئی حد ہے نہ وقت کے اعتبار سے نہ اجل کے اعتبار سے نہ کسی اور لحاظ سے جتنی بھی کوئی وزن کرنے سوچنے سمجھنے کی تعریف ہو سکتی ہے تو ارمیر المومنین نے اپنے اللہ کی تعریف میں اور اس کے تعارف میں یہ فرما دیا کہ اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے پس اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے مختصرا یہ بھی فرما دیا کہ لا حد لہ ولا ندلہ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے تو کیا خیال ہے جب یہ کلیہ اور فارمولہ مولا علی کی زبانِ اقدس سے ہمیں مل گیا کہ کسی صفت کی کوئی حد نہیں تو بظاہِ تمام صفات میں سے افضل اور اشرف صفت کا نام علم ہے سب سے اعلیٰ صفت کا نام کیا ہے علم ہے تو آئیے ہم اللہ کے علم کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کا علم کتنا ہے تو جواب آئے گا کہ اس کا علم لا محدود ہے اس کا علم لا محدود ہے جیسے اس کی ذات لا محدود ہے ایسے ہی اس کا علم لا محدود ہے اس کی قدرت لا محدود ہے اس کی حیاء لا محدود ہے اس کی سخاوت لا محدود ہے کوئی بھی کمال لیتے جاؤ تو اللہ کا ہر کمال لا محدود ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کمال مطلق ہے تو کیا ہے کمال کچھ توجہ ہو رہی ہے تو تھوڑی سی عادت بن گئی یہ تعریف توحید کی اور سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں توحید کا بیان تھوڑا زیادہ ضروری ہو گیا ہے تو اگر ہے تو باواز بلند صلوات پہلے تو اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں اور ادھر اللہ کی سخاوت جود و سخا اس کی کوئی حد ہے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا سخی ہے جس نے ہمیں علی جیسا سخی بنا کے دے دیا ہے علی تو سخی ہیں ہی لیکن وہ کتنا بڑا سخی ہے جس نے علی کو بھی خلق کیا ہے اگر علی سخی ہے تو علی کو سخی کس نے بنایا اللہ نے اگر علی عالم ہے تو انہیں علم کس نے دیا اگر علی لا فتح ہے تو دیکھیں ہماری نظریں عام تر ہوتی ہیں مال کے معاملے میں جائدات کے معاملے میں خزانے کے معاملے میں اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے مجھ سب کچھ دے دیا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن میں پوچھتا ہوں یہ ساری دنیا کے خزانے دینا یہ بہت بڑی سخاوت ہے یا علم دینا یہ بڑی سخاوت ہے جی علم والی سخاوت اونچی ہوتی ہے یا مال والی سخاوت اونچی ہوتی ہے فرض کیجئے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا اس کے خزانے کس نے بنائے اس کے طول و عرض کی اتنی گسطیں کس نے بنائیں سائنستان بیچارے ٹھک گئے اور بالاخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے اعلات رسدگاہی کے ساتھ جتنا دنیا کو دیکھ پائے ہیں وہ بہت کم ہے اور جو ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے وہ بہت زیادہ ہے ایسا ہے نا اور پھر ساتھ یہ بھی وہ فرماتے ہیں سائنستانوں کی تحقیق ہے کہ یہ کائنات کوئی کسی حد کے اندر رکی ہوئی نہیں ہے برکہ حال لمحے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی دائرہ محدود نہیں ہے کوئی ایسی لکی نہیں ہے جس کے اندر دنیا محدود ہو بلکہ جون جون تخلیق کا سلسلہ چل رہا ہے اور کائنات اللہ کی بڑھ سے بڑھ رہی ہے اور اس کی گسط زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اب میں پوچھتا ہوں اتنی بڑی کائنات کو دینے والا اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اور اتنی بڑی کائنات کو ان کی ہر ضرورت دینے والا اور اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے والا آیا یہ دنیا بنانا یہ اس کا بڑا احسان ہے یا علم تقسیم کرنا اس کا بڑا احسان ہے ذرا اس کو مقابلہ میں دیکھئے ہر چیز کو جو بھی مخلوق ہے مخلوق کی بنانے والا بھی اللہ ہے اور مخلوق کی ہر احتیاج کو پورا کرنے والا بھی اللہ ایسا ہے یا نہیں ہمارے اندر جسم ہے جسم کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہمارے ہاں روح ہے ہماری روح کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ہر چیز جو بھی کوئی ضرورت ہے مجھے فقط انسان سے بحث نہیں ہے کائنات کی ہر موجودات میں ہر موجودات کو اس نے کچھ نہ کچھ ضروریات لاحق کی ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو اس چیز کو خلق کرنے والا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ یہ جو کچھ اللہ ضروریات کو پورا کر رہا ہے یہ ایک تقسیم خیرات ہے رب اللہ کی طرف سے یہ خیرات کی تقسیم جاری ہے لیکن ان خیرات کی تقسیم کو علم کی تقسیم میں دیکھئے تو کیا دنیا کی ان چیزوں کو خیرات کے طور پر تقسیم کرنا احتیاجات کو پورا کرنا یہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا یا جس کو علم دے گا وہ بڑا احسان ہوگا یاد ہے آپ کو کہ ایک قطار لگی ہوئی تھی سائلین کی اور مولا علی سے بار بار یہی سوال کرتے تھے علم افضل ہے یا مال تو حضرت کیا جواب دیتے تھے علم افضل ہے سب کو جواب دیا علی دلائل کے ساتھ اور بالآخر یہ جملہ فرما دیا کہ اگر قیامت تک تم مجھ سے یہی سوال کرتے رہو تو میں ایک علی دلیل کے ساتھ اکس کا جواب دیتا چلا جو تو مولا علی کا نظریہ کیا ہوا علم افضل ہے یا مال اب مال کی تقسیم افضل ہے یا علم کی اس پہ کیا جواب آتا ہے متفق ہو یا مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سارے متفق ہیں جو جو مانتا ہے باواز بلند سلوات پہ سل اللہ علم کی تقسیم کس نے کی اللہ نے اور اللہ علم کی تقسیم میں مال کی تقسیم سے بھی بڑا سخی ہے سخاوت کا وہ درجہ بہت اونچا ہے اب میں پوچھتا بیشی مختلف جہاد سے مختلف پہلووں سے کوئی کسی فن میں کوئی کسی فن میں کوئی کسی علم میں کوئی کسی شعبے میں اپنے طور پر ہر ایک ایک حساب ہے تو میں پوچھتا ہوں علم کی تقسیم اللہ کرتا ہے اور وہ بہت بڑی تقسیم ہے لیکن جو نکتہ اس وقت قابل سوال ہے اللہ نے علم کی تقسیم جب کی اور کر رہا ہے تو سب سے زیادہ اس نے اپنا علم کس کو دیا جس کو دیا اس کے نام پہ سلوات پڑی ہے کیا خیال ہے یہ ہستی جس کی ہم لا الہ اللہ کے بعد کلمے میں گواہی دیتے ہیں کلمے میں کیا پڑھتے ہیں لا الہ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ تقسیم علم اللہ نے اس ہستی کو سب کے برابر دیا ہے یا سب سے زیادہ دیا ہے جی کس کس سے زیادہ فقط ملائکہ سے زیادہ یا انبیاء سے زیادہ کیونکہ وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ سارے مقابلہ کر رہے ہیں حضرت آدم کے ساتھ علم کا ہے نا آپ کے سامنے کہ حضرت آدم کے ساتھ ملائکہ کا ہو رہا ہے مقابلہ لے اللہ کا مقابلہ میں اللہ نے ڈال دیا ہے تو جب یہ مقابلہ ہوا تو مجھے بحث میں جانے کی ضرورت نہیں تفصیل نہیں فقط نتیجہ ہے کہ کس کا علم زیادہ ثابت ہوا حضرت 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 آدم کا نام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں ہے یا تین سو تیرہ رسول میں ہے ذرا تھوڑا سا اس تدریج کو سامنے رکھئے امبیاء کی تعداد عموماً کتنی مشہور ہے ایک لاکھ اس ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے رسول کتنے جی کتنی تعداد تھی نبیوں کی کتنے رسول ایک ہزار بھی نہ ہوئے ایک لاکھ یعنی سو ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی ایک سو چوبیس ہزار یہ انبیاء ہوئے ان میں سے چلو ایک ہزار تو ہوتے رسول کتنے بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تین سو تیرہ رسول ہوئے تین اور پھر یہ بھی یاد رکھئے وہ جو رسالت دینے والا ہے رسول بنانے والا ہے وہ آیا بالکل پرفیکٹ اور صحیح فیصلے کرتا ہے یا تھوڑی بہتی ان کے فیصلوں میں جھول بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو چل جاتا ہے ترکیاں ہوتی ہیں پرموشن ہوتی ہیں کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے نمبر لگتے ہیں نتائج نکلتے ہیں مورکنگ ہوتی ہے ممتہن لیتے ہیں سب کچھ لیکن ہم کیا ان سارے نمبرز دینے والوں کو اور ڈگریاں دینے والوں کو اتنا ہی عادل سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ عادل ہے اتنا ہی حکیم مان سکتے ہیں جتنا اللہ حکیم ہے تو وہاں تو کسی قسم کی کوئی جھول ممکن ہی ایک لاکھ چوبیس دار میں سے کتنے رسول ہوئے تین سو تین سو تیرہ میں سے کتنے علو العظم ہوئے پانچ حضرت آدم کا نام ان نبیوں میں ہے ان رسول میں ہے یا ان العظم میں ہے نبیوں میں ہے نہ وہ رسول میں آئے ہیں اور نہ وہ عزم ہستیوں میں ہیں اب جو لوئر درجے کا نبی ہے اس کے مقابلے بھی جبریل جیسے ملائکہ جبریل اور اس کے سارا لشکر ملائکہ وہ اس سے کم تر اور کمزور ثابت ہو رہے ہیں اور جب ایسا ہے کہ جبریل آدم علیہ السلام سے کم تر ہے اپنے علم کے حوالے سے تو کبھی سوچتا ہوں اس بیوی کا کیا مقام ہے جس کی چکی چلاتا ہے آکھ جبریل امین کیا یہ یقین ہے یا ویسے ہی ہم پڑھ دیتے ہے یہ بلکل پرفیکٹ بات ہے یا نہیں کہ حضرت زہرہ کی چکی چلانا جھولا جھولانا تصوی پڑھنا اس کے لیے یہ ملائکہ آئے یا نہ جبریل ان میں آیا یا نہ آیا اب جب جبریل جو سید و سعدات الملائکہ ہے ملائکہ میں جتنے سعدات ہیں ان میں سے بھی وہ سب کا سید و سردار ہے اللہ جانے اتنا بڑا ہو کر جب آیا ہے چکی چلانے کے لیے خدمت کرنے کے لیے تو اللہ جانے اس مخدومہ کا کیا وقع ہے ہم تو اس کا کوئی درجہ طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو جبریل کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنی عظمت کا مالک ہے کجا جبریل کی عظمت کے ساتھ مخدومہ کی عظمت اگر انسان تھوڑا سا توازن کرے تو بات سمجھنا بڑی آسان ہو جاتی ہے تو علم کے باب میں اللہ نے جو علم تقسیم کیا تو ملائکہ کو بھی دیا انبیاء کو بھی دیا رسول کو بھی دیا علماء فقہ سب کو دیا ہے لیکن سب سے زیادہ کس کو دیا بس اب غور کریں اسی کو سب سے زیادہ دیا جس نے اپنے علم کے بارے میں کہا آنا مدینة العلم آنا مدینة میں علم کا کیا ہوں شہر ہوں مدینہ ہوں تو میرے دوست جب رسول کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علم کا مدینہ ہوں تو پھر گلی کوچے محلے پرنالے کھڑکیاں ونڈوز ان کو تلاش نہ کر کیونکہ وہ کوئی اینٹوں لکڑیوں کا لوہ سیمنٹ کا مدینہ نہیں ہے وہ علم کا مدینہ ہے کس کا مدینہ ہے علم کا جب مدینہ ہے تو اس کا سوائز کے اور کوئی سادہ ترجمہ یا تفہیم فمحوم نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جتنا علم مجھے دیا ہے وہ سارا جس سینے میں ہے وہ مدینہ العلم ہے میرے سینے میں ہے علم کا خزانہ اتنا بڑا خزانہ اتنا بڑا خزانہ کہ اللہ لا محدود خزانے کا مالک ہے اور اس لا محدود ذات نے جو سب سے زیادہ دینا تھا وہ کس کو دیا ہے پاک رسول کو دیا ہے جو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں باواز بلند صلوات تاجت اب رسول اکرم نے اگر اتنا سے کہہ دیتے کہ آنا مدینة العلم تو بھی فضیلت معمولی نہیں تھی اور تعرف اپنے علم کا تھا لیکن شاید رسول اکرم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ جو نفس رسول ہے جو اخر رسول ہے جو خلیفہ رسول ہے جو جانشین رسول ہے جو مقام منی پر فائض ہے اس کا جب تک تعریف نہ کریں اس کی جب تک تعریف نہ کریں رسول اپنی تعریف پہ بھی اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک اپنے علی کی تعریف ساتھ بیان نہ کریں اس میں بڑی حکمت ہے اس میں بڑی مسئلہ ہتا ہے کیا خیال ہے رسول اکرم جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور یہ بیان دیتے ہیں تو اس وقت این حکمت الہی کے وارث بھی ہوتے ہیں یا نہیں گفتگو حکیمہ نہ ہوتی ہے یا نہیں اور اگر رسول کا ہر کلمہ اور ہر کلام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے تو معلوم ہوا رسول کی نگاہ میں حکمت اس میں ہے جہاں میرا تعریف ہو وہاں میرے علی کا بھی ضرور تعریف ہو ورنہ میرا تعریف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میرے علی کا تعریف ساتھ سامل نہیں ہو گئے آپ صرف غور کرنے رسول اکرم کی جو انداز ہے ان کا جو اسلوب ہے اس پہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے فقط تجمہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ عربی زبان کی جگہ اردو لفظ لکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا حق عدا کر دیا نا اردو میں الفاظ کا بدلنا عربی کو اردو میں بدلنا یہ معرفت نہیں ہے معرفت یہ ہے کہ پہنچو اس تک جو متقلم کے دل کی مراد ہے جو متقلم کے دل میں مراد ہے جو ان الفاظ سے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے اس تک پہنچ دیکھا گوشت روست جسے آپ کہتے ہیں حضرت کا کوئی صحابی کہیں سے پرندہ لے کے اس کو تیار کرتا ہے آج گل کے الفاظ میں روست کرتا ہے اور آ کے پاک پیغمبر کی خدمت نے عقیدتا پیش کر دیتا ہے کیا چاہتا ہے کہ کیا کھنے حضرت جو پیش حضرت تناول کرے یا بیچیں کیا خیال ہے آپ اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی عقیدت کا تقاضہ کیا ہے کہ حضرت اسے تناول فرمائے خب یا حضرت تناول کیجئے چلو اگر بہت آداب اسلامی اور اخلاق اسلامی کہ آپ پیکر ہیں اور عظیم ہیں تو جو آپ کے گرد و نواح میں چند آپ کے تو ان کو بھی سلوکہ لیجئے آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ لیکن کیا رسول اکرم میں ایسا کیا نہ تاری کہتی ہے کہ رسول اکرم کے سامنے جب وہ بھونہ ہوا پرندہ پہنچا تو حضرت نے فوراں دعا کے ہاتھ اٹھائے دعا کس سے کی جاتی ہے کس سے کی جاتی ہے یعنی رسول اکرم کس کی طرف متوجہ ہوگئے اللہ رب الزت کی طرف متوجہ ہوگے کہا کہا اے میرے اللہ بھیج اس کو جو احب ناس الائی جو پوری دنیا انسانیت میں تجھے سب سے بڑا محبوب ہے سب سے بڑے محبوب کو بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کے ترامل کرنے میں شامل ہو جائے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ کی مراد یہی ہے کہ وہ آئے تو اس کا نام لے لو کسی بندے کو بھیج دو اور کہہ دو بلا اس کو آپ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی اپنے مخلص کو دوست کو ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی قریبی کو غلام کو شاگر کو نوکر کو صحابی کو پاس والے کو کہہ دیتے ہیں بھئی وہ کھانا آگیا ہے بڑا اچھا اور فلانے کو بلالو لیکن رسول نے نہ کسی کو کہا نہ اس بندے کا نام لیا جس کو بلانا مقصود ہے بات کر رہے اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ سے اور اللہ سے التجا اور دعا کی شکل میں کہہ رہے ہیں میں نام نہیں لیتا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے احب الناس الیک جو پوری دنیا انسانیت میں تجھے سب سے زیادہ احب ہے محبوب ہے اس کو بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا نام کیوں نہیں لیا دیکھئے حکمت کو سمجھنے کے لیے کچھ سوالات اٹھانے پڑتے ہیں حکمت کو پہنچنے کے لیے کچھ سوالات انسان اٹھاتا ہے انسان کی فکر سوالات کے جواب جھونڈ دیے تو پھر اس کے سامنے حقائق زیادہ روشن واضح ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھتے چلے جاؤ اور سوچو کچھ بھی نہیں تو ایسی مجلسوں کا کوئی مزہ نہیں ہیں معصوم فرماتے اتفکر افضل من عبادت سبعین سنہ فکر کو استعمال کرو گے تو تمہاری عبادت ستر سال کی عبادت سے افضل عبادت خرار پا جائے گی تو آپ کا پروگرام ہے اس ایک نشست کو ستر سال کی عبادت سے بہتر بن جائے یہ پروگرام بنتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ممکن ہے یا ناممکن ہے کیا کرنا پڑے گا جی تفکر کرنا پڑے گا پس مجھے بھی وہ انداز اپنانا چاہیے جو آپ کی فکر کو کام میں لانے کے لئے آپ کو مجبور کریں اور آپ کو بھی یہی نیت کرنی چاہیے پس مجلس سننا اتنا مقام نہیں فکر کے ساتھ کام لیا جائے تو تفکر کے لئے سوالات کرنے پڑتے ہیں اس لئے میں سے پوچھ رہا ہوں کہ آئیے ذرا غور کیجئے رسول اکرم خود نام لے کے بلا سکتے تھے ٹھیک ہے کسی کو بھیج سکتے تھے فنہ ہستی کو بلا لاؤ نہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ اور اور اللہ کو بھی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے اللہ کو نام لے کے خاندان بیان کر کے قوم قبیلہ بیان کر کے نہ ایک لفظ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اے اللہ میں نہیں کہتا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے ذرا غور کیجئے طرح قرآن کو بڑھئیے ایک ایک ورق پلٹتے جائیے اور یہ کوئی وہ آیت تلاش کرتی جائیے جس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے آدھی ہیں ایسی آیتیں آپ کے سامنے یا نہیں مثلا ان اللہ یحب السابرین اللہ صبر کرنے وانوں سے محبت کرتا ہے اللہ صحابت کرنے وانوں سے محبت رکھتا ہے اللہ عیسار کرنے وانوں سے محبت رکھتا ہے اللہ حیاء کرنے وانوں سے محبت رکھتا ہے نہیں ایسی آیات آپ کو ملتی چلے جائیں گی قرآن کی ان ساری آیات کو اکٹھا کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ اس کائنات میں اللہ کے نزیق اس کمال کا سب سے بڑا کامل کون ہے کہ وہی اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ ہوگا ہر صابر اللہ کو پیارہ ہے ہر صابر اللہ کو مثلا آیتیں آپ روزہ نہ پڑھتے ہیں یہ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے جو لوگ راجع پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی بھیجی مسئیبت پر صبر کرتے ہیں انہیں حکم وطائع پاک رسول کو ان صابر وں کو میری طرف سے خوش خبری سنا دو اور بتا دو کہ یہی وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے سلوات اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی ہدایت ہی آفتہ ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے سابرین کا کوئی مقام ہے یا نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو جو صبر سے محبت رکھتا ہے باواز بلند سلوات پر پھر یہ کہ کیا صبر سب میں برابر بایا جاتا ہے یہ اس میں کچھ درجے ہے مرتبے ہے آپ جتنے تشریف فرمائیں میں نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ صبر ہیں سارے الحمدللہ آپ حسینی ہیں اور ہر حسینی کیا ہوتا ہے صبر ہوتا یا بے صبر ہوتا ہے حسینی اتنام ہی صبر کا ہے سکھاتی ہی صبر ہے تو الحمدللہ آپ سارے صبر ہیں لیکن کیا برابر ہیں صبر میں یا کچھ کمی بیچی ہوتی ہے ہمارے درمیان کسی کا درجہ بلند کسی کا اس سے بلند کسی کا اس سے بلند اب اللہ کے نزی کون سب سے زیادہ محبوب ہوگا صبر ہونے میں تو عقل یہی جواب دیتی ہے کہ وہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا سابر ہوگا میں نہیں کہتا ہوں کہ اور کوئی دنیا سابر نہیں ہو سکتی ہیں لیکن سبر سبر کی ڈگری میں تفاوت ہے فرق ہے اب ہم دیکھتے ہیں بتا امام حسین کتنے سابر ہیں آپ امام زین العبدین کو سید سابرین کہتے ہیں تو معلوم ہوا سبر کے درجے بہت بلند ہیں لیکن جس کو رسول اکرم مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھیج جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس کا دوسرے الفاظ میں مانا یہ ہے جو تیری نگاہ میں سب سے بڑا سابر ہے اس کو بھیج اب اللہ نے اس کو بھیج نہیں رسول کی دعا قبول ہے یا کیسے بھیجے گا توجہ رہے اللہ تعالیٰ کے بھیجنے پر تھوڑا سا غور کیجئے بھئی اللہ تو وحی کرتا ہے لیکن وحی تو فقط اپنے نبیوں پہ کرتا ہے وحی کے اس کو پہ کرتا ہے اپنے جس پہ وحی ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے تو نبیوں کا خاصہ ہے وحی کرنا اور اب مشکل یہ بن گئی جو آخری نبی ہے جو آخری وحی کا مالک ہے وہ تو خود مانگ رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو بھیج جو تیرا سب سے بڑا محبوب ہے اور اس پاک رسول کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں جس پہ وحی ہو پتہ نہیں میری باتیں آپ پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں کیونکہ اس کائنات میں اگر وحی ہے تو فقط سید الانبیاء وال مرسلین پر اور کسی پہ وحی ہوتی ہے جی اگر نہیں ہوتی تو اب اللہ کیسے بھیجے گا سلوات تو یاد رکھئے اسلام نے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں ایک نام وحی ہے ایک نام الہام ہے ایک نام کیا ہے الہام ہے وحی تو نبوت کا خاصہ ہے لیکن الہام کے لیے نہ نبی ہونا ضروری ہے اور نہ کوئی اور اس قسم کی رسالت ضروری ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے جتنا پسند کرتا ہے اتنا اس کے قلب میں الہام کر دیتا ہے اور جب الہام ہوتا ہے تو جو سچے ہوتے ہیں وہ اسے وسوسہ نہیں سمجھتے الہام سمجھتے اور جان لیتے ہیں کہ الہام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے بھیجنا ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈال لینا ہے جا وہاں جہاں میرا نبی جہاں میرا نبی طلب کر رہا ہے اب کس کے دل میں ڈالے گا اللہ کس کے قلب میں ڈالے گا اسی کے قلب میں جس کو مانگا ہے رسول نے اور رسول نے کیا مانگا ہے کوئی سا محبوب بھیج دے یا سب سے بڑا محبوب بھیج دے ٹھیک ہے اللہ کے محبوب بہت محبوب بہت زیادہ ہوں گے لیکن سب سے بڑا محبوب تو کوئی ایک ہستی ہوگا ایک تو سب سے بڑا محبوب وہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے محبوب کبری آئیک تو وہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے وہ تو مانگ رہا ہے کہ مجھے محبوب بھیج اس کا مذہب یہ ہوا کہ وہ یہ ارز کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے بات جو سب سے بڑا محبوب ہے اس کو بھیج دے جو میرے ہی جیسا ہے کمالات میرے جیسے ہیں سخی میرا جیسا ہے سابر میرے جیسا ہے پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں اور جب یہ ایسا ہے تو اب اللہ نے دعا منظور کی منظور کی تو کیسے منظور کی کوئی دیر نہیں ہوئی ادھر رسول نے ہاتھ دعا کے نیچے کیے دروازہ کھلا کون آیا کس نے بھیجا توجہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ بسا باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی باتوں سے کبھی کبھی یہ پھو آتی ہے کہ وہ رسول میں بھی شک کرنے لگتے ہیں اے جیسے ہوتا ہے نا بھی یہ بات تو پہنے سے تیش داتی رسول اور اس کے درمیان بدنی بات میری سمجھ ہے آپ نے ہمارے ہاں تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا جی لوگوں کو دکھانے کے لئے جملہ کہا تھا ورنہ تو اندر سے بات پہلے سے اے ساری سرائے کی یاد نے جڑی منجی ہوئی ہائی تیش شدہ تھا لیکن کیا آپ ایسا کے بارے میں کر سکتے ہیں اگر کوئی اتنا اعتمال دیتا ہے تو جائے اپنے دین کی خیر منائے اور اپنی ماں سے پوچھے تو حلال زیادہ ہے شک کرتا ہے رسول اکرم میں بدنی بات سمجھ جا رہے یا نہیں آ رہے تو واضح ہے سارا معاملہ جنون ہے بلکل صحیح معاملہ ہے رسول نے مانگا ہے اللہ سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے جو برحق طور پر اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب وہ سکتا ہے جو ہر کمال میں سب کا سردار ہو میں بہت پہنچا سکا ہو یا نہیں میں صبر کی تو فقط ایک مثال دے دی ورنہ تو کھولیے قرآن اور کھولیے حدیثیں اور پڑھئے اللہ کس کس سے محبت رکھتا ہے اور پھر تجھے سمجھ آئے گا کہ رسول اکرم نے اس وقت کیا جملہ کہا تھا جب جنگ خیبر میں کھڑے فرما رہے تھے کیا کر رہا ہے رسول ہمارے مقررین تو زیادہ زور دیتے ہیں کرار غیر فرار یہ ہوتا ہے نا ہمارے میں کہتا ہوں بے شک کرار غیر فرار بھی اپنے مقام پر بہت بڑا کمال ہے لیکن اس سے اونچے کبال کی ترجمانی کر رہا ہے وہ فقط شجاعت کی ترجمانی ہے یہ ہر پتہ نہیں میری نکتے آپ تک پہنچ گئے یا نہ پہنچ گئے بہواز بلند سلوات پڑی تو میں فقط یہ مثال اس لیے دے رہا تھا کہ رسول کو مزہ ہی نہیں آتا کہ اپنا تعرف کرائے علی کے بغیر کیوں نہیں آتا جانتے ہیں جس مشن اور ذمہ داری کے لیے میں آیا ہوں وہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا جات تک کہ اس میں علی کا کردار شامل نہ ہو جائے تب ہی تو قرآن بول کے کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب اے میرے پیارے رسول میں کہتا یہ بھی بڑی کوئی پیاری سی زبان ہے لفظ رسول جب اللہ اپنے پاک حبیب کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس میں بڑا پیار جلگتا ہے اس میں بڑی عزت جلگتی ہے اس میں بڑا احترام جلگتا ہے اے میرے پیغام پہنچانے کے ذمہ دار بلغ ما انزل الیک رب تیری طرف اپنے رب کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے جو پیغام نازل کر دیا گیا ہے اس کو پہنچائیے اس کی تبلیغ کیجئے خب یہ تو ذمہ داری تھی رسول اکرم کی ذمہ داری رسالت کیا تھی بیسیت رسول کے آپ کی ذمہ داری کیا تھی اللہ کے ہر پیغام کو پہنچائے یہ تو حضرت کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ذمہ داری ہے یا نہیں ساری زندگی رسول نے رسالت والے اس فریضے کو بدردہ اتم ادا کیا یا اس میں کوئی تھوڑی سی کمزوری کی دی اب اس کو میں ان الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں کیا کوئی تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ اللہ کسی پیغام کو پہنچانے والی ذمہ داری اپنے رسول پہ لگائے اور ان سے کہے کہ یہ پیغام پہنچا دو اور رسول اس میں تھوڑی سی بھی سستی کرے اپنا عقیدہ ذرا مجھے واضح کیجئے کوئی اس قسم کی ہستی تو ہے نہیں جس کے بارے میں ہم ایک ذرہ بھر بھی احتمال دے سکیں کہ اللہ پیغام دے اور رسول پیغام پہنچانے میں سستی کریں کوتہی کریں ایسا ممکن ہے نہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پیغام الہی کے پہنچانے میں یہ ہستی کبھی بھی نہ سست ہو سکتی ہے نہ کتہ ہی کر سکتی ہے بدرجہ عتم کام کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ایسی ہستی کو محمد مصطفی کہتے ہیں ایسا ہے یا نہیں خوب اب جو سو فیصد بہتر ذمہ داری ادا کرنے والا ہو کبھی اس کو بھی کہا جاتا ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا فضل نہیں آپ میری بات تک پہنچ رہے نہیں آپ کا کوئی بیٹا ہو جو سو فیصد سے بھی بڑھ کر آپ کا تابدار ہو آپ کے اشاروں پہ جان دیتا ہو آپ کے اشاروں کا خدمت گزار ہو فقط دیکھتا ہو کہ میرے والد کو فلان چیز ضرورت ہو سکتی ہے آپ کے مانگنے سے پہلے حاضر ایک برتبہ نہیں ہمیشہ کرتا ہو اسی کو کہہ سو فیصد تابدار سو فیصد فرمبردار سو فیصد دل میں عزت رکھنے والا آپ چاہتے ہیں یا نہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہو اب جب آپ کو ایک ایسا بیٹا اللہ نے دیا ہو کہ جو اس مقام خدمت و اطاعت پر فائز ہو پھر آپ اسے کائے کے لئے کہیں گے اگر تو نے یہ کام نہ کیا کیا ایسا کہنا پھر کوئی فساد و بلاغت پر پورا اترتی ہے یہ بات بہل ہمیں تو عقلی اجازت نہیں دیتی کہ جو تابدار ترین فرد ہو اس کو وہ جو بغیر عدل کے بولتا ہی نہیں تب ہی تو پتا جلتا ہے کہ ہمارے اصول دین میں توحید کے ساتھ عدل کیوں ہے ہم جب اصول دین پڑھتے ہیں اول توحید دوسرے کس کا عدل ہے یہ اللہ کی عدالت کی بات ہے تو اللہ کے برابر کوئی عدل ہو سکتا ہے اللہ اپنے ہر اقدام میں سب سے بڑا عادل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا تابدار اور ہو بھی رحمت للعالمین سید المرسلین اشرف الانبیاء افضل موجودات علت غائی ممکنات جس کو اللہ کہہ دیتا ہے تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا اور آپ تو حدیث کے سام روزانہ کہتے ہیں کہ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَ وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَ وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَ وَلَا فَلَقًا يَدُور وَلَا بَحْنًا يَجْرِ وَلَا فُلْقًا تَسْرِ إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَا أَوْلَا الْخَمْسَتِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَاء مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ سب کچھ جو میں نے خلق کیا ہے عالم سفلی سے لے کے عالم بالا تک عالم عزی سے لے کے عالم افلاق و عرش تک غرضے کے ساری کائنات کو اگر میں نے خلق کیا ہے تو فقط اور فقط اور فقط ان پانچ کی محبت میں جو زہرہ کی چادر کے نیچے اکٹھے ہو چکے ہیں یہ فقط زبانی کلامی ہے یا ہمارا عقیدہ ہے یہی حق ہے یا نہیں ان پانچ کا سردار کون ہے بابا ان پانچ کا سردار تو وہ ہے جس کے سامنے علی جیسی ایسی بھی دس بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اَنَا عَبْدٌ مِن عَبِيدِ مُحَمَّد مَنِ عَلِي ہو کے بھی محمد تیرا تو ادنہ غلام ہوں جو علی کا بھی سردار ہے کیا ہے یا نہیں علی اور رسول کا رابطہ پس میں آقا و گنام والا بنتا ہے یا نہیں ہے نا تو پھر اس رسول کو جو اتنی بلندی پہ فائض ہے کہ بہد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور کوئی کوتاہی کا امکان نہیں کوئی سستی کا امکان نہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں اللہ امتفال کیونکہ ہم کبھی کبھی جب اپنے جوش میں آتے ہیں نا تو ہم پھر ایسی بیانات دے دیں جس کے نتیجے میں کچھ رسول کی احانت کی جھلک نکلتی ہے نراز نہیں ہو رہے تو ہمیں اس سے محفوظ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں ایسا تو بیان نہیں نہ دینا چاہیے کہ جس سے رسول اکرم کی توہین یا احانت کا پہلو نکلے رسول کی عظمت اپنے مقام پر محفوظ رہے سید الانبیاء کی جو عزت و مقام و تقریم و کرامت ہے بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر والی اس میں تو ایک ذرہ بر بھی فرق ہمارے بیان میں ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا فرقہ ہے اور بندہ رسول کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کر گزرے کہ جس میں خدا نہ خاصتہ ان کی کوئی توہین ہو جائے کیونکہ یہ تو انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے آج تو توہین رسالت کی بات آپ کے سامنے روشن ہے تو اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس آیت میں بھی کوئی ایسا ترجمہ یا انداز یا تفسیر کا نہیں ہونا چاہیے جس میں کہ رسول کی ذات پہ آنچھ آئے رسول کی عزت پہ کوئی حرف آئے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہا کیوں پتہ نہیں بات سمجھا رہی ہے یا نہیں آرہی ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ وَعْلَى یہ انداز یہ اسلوب اللہ نے اپنایا ہے یا کسی اور نے قرآن میں داخل کر دیا ہے جی آپ کا عقیدہ کیا ہے قرآن میں یہ الفاظ جیسے نازل ہوئے تھے ویسے ہی موجود ہیں یا کسی نے کوئی اس میں اپنی کوئی داخل کی یہ بات نہیں قرآن اپنے پوری امانت کے ساتھ اس نے پہنچایا ہے جس کی امانت کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ رسول اکرم امین ہے یا نہیں اور وہ امانت میں کیا ہے یہ قرآن بھی اللہ کی امانت ہے یا نہیں اور اس امانت کو مکمل امانت کے ساتھ پاک رسول نے آپ تک پہنچایا ہے یا نہیں آج جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے یہ امانت کے ساتھ پہنچا ہے یا اس میں کچھ تھوڑی بوتی تو یہ جو علم تفعل والی آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی یا کسی نے داخل کیے جو مانتا ہے باوازِ بولند سلوات پہ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ علم تفعل والا انداز رسول اکرم کی احانت توہین یا ان کی ذاتِ گرامی کے اندر تھوڑی سی بھی جھلک ایسی پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر پھر سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اسلوب علم تفعل کا اس کلام والے نے کیوں اختیار کیا کہ کلام کے رموز کو جتنا وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں جانتا پریشان تو نہیں ہو رہے تو جواب کیا آئے گا سادہ جواب ہے کو مشکل نہیں ہے بیس جواب رسول کی ذات کو سامنے نہ رکھ پیغام کو سامنے رکھ پہتا نہیں آپ میری بات سمجھ گئے یعنی اللہ دراصل ان الفاظ کے ذریعہ توجہ دلانا چاہتا ہے اے میرے رسول جو پیغام میں نے تجھے دیا ہے وہ پیغام اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اگر وہ نہیں پہنچتا تو جتنا تُو نے رسالت کے فرائض انجام دیئے سارے بے فائدہ ہو جائیں گے سارے بے اثر ہو جائیں گے سب کا کوئی فائدہ نہ رہے گا اگر فائدہ رہے گا تو تب رہے گا جب وہ پیغام پہنچے گا تو تیری پوری رسالت مفید ہو جائے گی یعنی نظام مفید ہو جائے گا نظام کا جو نورانی اثر ہے وہ مرتب ہو جائے گا اور اگر تُو نے درمیان میں سے اس اعلانِ ولایت کو باہر نکالا اب ہم اپنے ایسا کیلے پہ آتے ہیں کہ یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جو ولایتِ علی کا اعلان ہے یہی وہ پیغام ہے نا جو اللہ نے نازل کیا تھا اور رسول نے پہنچایا یہ پیغام کتنا اہم ہے دینِ اسلام میں نظامِ اسلام میں پدری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آخر ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ہر پیغام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ہر پیغام کی اہمیت تو اجا کر کرنے کے لیے ایک اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے ایک انداز اختیار کرنا پڑتا ہے تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ جو ولایت کے اعلان کی اہمیت ہے اس کو قیمت تک روشن کرنے کے لیے میں یہ انداز اپنا ہوں تاکہ جتنے کوئی دانا اور اقل مند ہیں وہ رسول کو نشانہ نہ بنائیں یہ خیال نہ کریں کہ پاک پیغمبر کوئی سستی کر رہے تھے کوئی خدا نہ خواستہ کوتائی کر رہے تھے نکلے کفر کفر نہ باشد ان کی طرف سے کوئی سستی ہو رہی تھی نہیں اللہ کیا مد تک آنے والے قرآن پڑھنے والے ماننے والے اور جاننے والوں کو متوجہ کر رہا تھا میں وہ پیغام بھیج چکا ہوں اور اس پیغام کی تبلیغی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیغام میرے پورے دینی نظام میں اور پیغام رسالت میں جتنی بھی رسول نے پیغامات پہنچائیں ان میں اس پیغام کی حمیت اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ اگر یہ باہر نکال لیا جائے اب پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ علی ونی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل کی شان کتنی بلند ہے کیا خیال ہے اگر ولایت کو نکال لو لا علاہ اللہ بھی مانو محمد الرسول اللہ بھی مانو قیامت کو بھی برحق مانو ہر پیغام برحق مانو سوائے ولایت علی کے تو صورت حال کیا بن جائے گی پھر وہ رسول اکرم کا فرمان سامنے آتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضرت نو سے لمبی عمر پائے اور رکن و مقام کے درمیان ہمیشہ نمازیں پڑھے اور روزے بھی رکھے اور ہر سال حج کرے اور لمبی عمر پائے یعنی ہزاروں حج کرے اور کوہِ اہد جتنے سونے کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اور آخر میں صفاء و بروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے اِلَّمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ مَرَا وِحَتَ الْجَنَّةِ اگر اس کے قلب میں تیری ولایت نہیں ہے تو ان سب کے باوجود وہ جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہے معلوم ہو گیا کہ رسول کی اس حدیث میں بھی اسی اہمیت کو جا کر کیا گیا ہے جس کو آیت میں اللہ نے وَإِلَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَا کے ذریعہ عدا فرمایا ہے قرآن اور حدیث کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جو قرآن کا انداز ہے وہی حدیث کا انداز ہے جو حدیث کا انداز ہے وہی قرآن کا انداز ہے سمجھنے والوں کے پاس عقل ہونی چاہیے اور اگر کوئی اس کو نہ سمجھے ہم اس کو کتنا عقل مند مانے پتنی بات آپ سمجھ گئے یا نہیں جو ولایت کو اتنی اہمیت نہ دے اس کو میں کتنا بڑا عقل مند مانوں میں بات مانوں مرخیر آپ ناراض ہو رہے ہیں میرے عزیز دوست یہی وجہ ہے ایک حدیث نہیں رسول نے فرمائی سیکڑوں حدیثیں رسول نے فرمائی اور کہہ دیا کہ اے علی ایمان تو تیری محبت کا نام ہے نا جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ یا کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے یہ سمجھ سے ایک دوسرے ایک تقامن کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہی ہیں سمجھنے کے لئے اور ماننے کے لئے عقل و عدل چاہیے نتیجہ کا نکلا کس کو مبارک دوں اسی کو مبارک دوں جو اس عقیدے پر ہے کس کو مبارک دوں جو اس عقیدے پر ہے کہ توہید و نبوت و قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر ولایت علی پر ایمان نہیں ہے تو تیرے ایمان میں نقص تو ہو سکتا ہے کمال نہیں ہو سکتا تیرا ایمان مردود تو ہو سکتا ہے مقبول نہیں ہو سکتا تیرے اعمال کو یہ ایمان تب تقویت دے گا جب اس میں ولایت آل محمد کا نور بھی موجود ہوگا تو اس لیے ہر اس کو مبارک ہے جس کے دل میں ولایت آل محمد کا نور موجود ہے ہے تو باواز بلند صلوات بس آخری جملے یہ ولایت علی کا جو نور ہوتا ہے یہ فقط زبان کی نوک تک ہونا چاہیے یا کہیں اور بھی اس نور کی تاثیر ہونی چاہیے بس یہاں تک کافی ہے یا آنکھ بھی ولایت علی والی ہونی چاہیے کان بھی ولایت علی والے ہونے چاہیے ہاتھ بھی ولایت علی والے ہونے چاہیے اور ولایت علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کٹ جا لیکن علی کے حکم کو پشت نہ کر مولا مانا ہے تو انہیں نا مولا کی تابداری ہوتی ہے یا مولا کا فقط نعرہ ہوتا ہے بولیے فقط مولا کے نام کا نعرہ لگانا کافی ہے یا نعرے کے ساتھ ساتھ تابداری بھی ضروری ہے اطاعت اور تابداری نظام کے حوالے سے ضروری ہے یا نہیں اور اگر بندہ کہے بس میں تو ہر وقت صبح و شام یا علی یا علی کے نعرے لگاؤں گا کروں گا وہ جو میری اپنی مرضی ہے بابا نہیں اپنی مرضیوں کو قربان کرنے پڑے گا مولا کی مرضی پر یہ جیسے آپ نے ابھی عید و زہا میں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کیا کر دکھایا اور یہ کمال کیوں اتنا بڑا ہو گیا کہ آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضیوں کو قربان کر دیا اللہ کی مرضی پر جو اللہ نے کہا وہ ہی کر کے دکھایا اگرچہ کہ اپنی زندگی سے بھی پیار ہے اسماعیل کی زندگی سے بھی پیار ہے اور ساری اہمیت اپنا مقام پر روشن ہے لیکن جب پتا چلا کہ اللہ راضی اس بات پر ہے کہ میں اس کی رضا جوئی کے لیے اسماعیل کی گردن پر چھوری رکھوں تو رکھ دی رکھ دی تو اللہ نے چھوری کو چلنے کا حکم نہیں دیا لیکن یہ سند دے دی کہ ابراہیم تو بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا اسماعیل تو بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم اپنی مرضی کو اہمیت دیتے ہو یا اللہ کی مرضی کو اہمیت دیتے ہو اب من کن تو مولا ہو فعضہ علی مولا پر ایمان لانے کے بعد ہمیں اپنی مرضیوں کو اہمیت دی نہیں ہوگی یا ان مولا حسنیوں کی مرضیوں کو اہمیت دی نہیں ہوگی رسول بھی مولا اور علی بھی مولا سارے مولا ہیں نا بلکہ ہم تو جب تفصیل میں جائیں گے تو کہیں گے چودہ کے چودہ مولا اور چودہ کی وہی شان اور اہمیت ہے جو پہلے کی ہے وہی دوسرے کی ہے جو دوسرے کی ہے وہ تیسرے کی ہے رسول کی بھی وہی اہمیت ہے اور باقی اہمہ کی بھی وہی شان ہے اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی فرمان کو پوشت کریں اور اگر تابداری جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ولایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا اور جتنی نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ولایت کا نور ماند پڑھتا چلا جائے گا نور میں ماند ہونے والی بات بھی ہو سکتی ہے اور نور میں اضافے کی بات بھی ہو سکتی ہے جب نور اضافے اور اعلیٰ منزل پر پہنچتا ہے تو بندہ سلمان بن جاتا ہے پتہ نہیں ہم میری بات سمجھ رہے نہیں بندہ پھر کیا بن جاتا ہے سلمان بن جاتا ہے اور پھر سلمان کو رسول کو کہنا پڑتا ہے منہ اہل البیت یہ اس کا نور تو ہم اہلِ بیت کا سا ہے اس لیے کہ ہم اگر معصوم ہیں تو اس کے کردار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر حکم میں اطاعت کزار نظر آتا ہے تو اس لیے میرے محترم دوستو تشیع اس چیز کا نام ہے کہ مولا مانو ان حسنیوں کو تو پھر ان کو مولا مان کے دکھاؤ فقط زبان سے مولا نہ مانو بلکہ در حقیقت اپنے پورے آزائے بدن اور اپنے قلب سے اتنی ان کی ولایت کے سامنے تمہارا جھکاؤ ہو اور تابداری ہو کہ پھر اس کے بعد ہم خود مٹیں تو مٹ جائیں اس میں کوئی کمی نہ ہے اور جو ایسے ہوتے ہیں وہ ہی کربلائی ہوتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں چلے جاؤ ذرا خود غور کیجئے امام حسین کیا فرما رہے ہیں تفصیلی بات جملہ تو بظاہر یہی ہے کہ ان لوگوں نے بیعت مانگیے مجھ سے امام حسین شبعہ شور یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بیعت کس سے مانگیے مجھ سے میں نے تو بیعت کرنی نہیں میں تو بیعت میں نے کرنی نہیں پھر انہوں نے کیا کرنا ہے انکار بیعت کے جرم میں انہوں نے مجھے شہید کر دینا ہے اور میں آیا ہی شہید ہونے ہوں میں نے کبھی بیعت کرنی نہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے انکار بیعت پر برقرار رہوں گا اور امام حسین نے وہ کر کے دکھایا اور ان ساتھیوں سے کہتے ہیں دیکھو تم سے نہ انہوں نے بیعت مانگی ہے اور نہ تمہارے بارے میں ان کا یہ ارادہ ہے کہ انکار بیعت کے ویسے تمہیں قتل کریں گے یہ قتل کریں گے مجھے بیعت کا انکار کر رہا ہوں میں تم سے مانگی نہیں بیعت اب اگر تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہے تو میری طرف سے اجازت ہے جو جان بچانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے میں نے چراغ بجھا دیا ہے اندھیرہ ہو گیا ہے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اس اندھیرے سے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ بلکہ میری اہلِ بیعت میں سے بھی ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ میں جانوں اور میرا انکار بیعت جانے جب ہی چملے مولا نے اس مفہوم پر مشتمل ادا کیے اور دیکھا کہ جواب کیا آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہستی اٹھی وہی ابو الفضل العباس ہے جو آج کربلا کے علمدار ہیں جن کے علم کا نشان آج کربلا کی عظمت کا نشان بن گیا ہے وہ عباس اٹھتے ہیں اور غارت کرتے ہیں یابن رسول اللہ اے فرزند رسول کیا اس لیے چلا جاؤں آپ شہید ہو جائیں میں زندہ رہوں آپ شہید ہو جائیں میں زندہ رہوں نہ میرے مولا اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کی زندگی کے بغیر مجھے نصیب ہو جینا ہے تو آپ کے ساتھ مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہم کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے بلکہ گویا مقصد یہ تھا اگر شہادت کی باری آئے گی اور انکار بیعت میں یہ آپ کو قتل کرنے نکلیں گے تو اس وقت تک آپ کی طرف ہاتھ نہ بڑھ سکے گا جب تک ہمارے ہاتھ موجود ہوگے جب تک ہماری زندگی موجود ہوگی ہم کبھی ان کو آپ کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دے گے اس وقت ابباس نے دروازے وفا کھولا بس دروازے کا کھلنا تھا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس وفاداری کا اظہار کرنے لگے اور ہر کو یہ کہنے لگا بولا یہ تو ایک زندگی ہے اگر ہمیں ستر بار ملے سو بار ملے ہزار بار ملے ہم زندگی کو ہر بار قربان تو کرتے رہے گے لیکن اے زہرہ کے لال تجھے چھوڑ کر جانا گوارا نہ کر سکے گے ازادارو اب کیا ہوا اب ذرا اس منظر کو یاد کیجئے جب لاشوں کے درمیان اکیلا کھڑا ہوا تھا جب ان مناغلاشوں کے ترمیان اکیلے مولا کھڑے ہوئے تھے نظر یمین و نظر شبال دائیں دیکھتے تو کوئی نہ رہ گیا تھا بھائیں دیکھتے تو کوئی جانسار نہ تھا نظرہ الہ خیام العال خاندان رسول کے خیموں کو دیکھا فوجدہا خالیا ان کو بھی خالی پایا نظرہ الہ خیام الاسحاب اپنے انسار و اصحاب کے خیموں کو دیکھا وجدہا خالیا ان کو بھی خالی پایا اس وقت ارض کرنے لگے حل میں ناصر ہی انصر ہونا حل میں مغیث ہی یغیث ہونا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے پھر بعد کو نام لے لے کے کہنے لگے اینہ حبیب اپنوں مظاہر اینہ مسلم اپنوں اوسیہ کہاں ہو میرے پیاروں انا دیکم ولا تجیبون میں بلا رہا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو تم تو بغیر جواب کے رہتے نہ تھے آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہو اور پھر خود ہی جواب دے کے کہتے ہیں وہ کیسے جواب دیں جو ادھر چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہم پوچھتے بولا آخر آپ کی اس ندا دینے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے تو امام کا یہ جملہ اس کا جواب بنتا ہے اے میرے باعزت و باکرامت ساتھیوں ذرا اٹھو کیوں اٹھو ان پردوں کے پیچھے رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان شاتنوں کے پیچھے زہرہ جائیاں حرم رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی ہے جو انہیں ان تعووتوں اور کمینوں کے حملے سے بچائے یعنی میں نے سر رکھنا ہے اس کے بعد ان خیموں پہ حملہ ہو جانا ہے لیکن آخری جملہ یہ سن لیجئے ادھر سے آواز آئی ادھر سے سجاد بولے ہائے اب جو بابا بھی چلے گئے تو ان بیبیوں کا کیا حال ہوگا ان پردہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہی جملہ ہی تھا کہ سجاد مولا فرماتے میں نے دیکھا کہ دروازے پر مسلح ظالم آگے اور بغیر ازن کے اندر آن گھسے اب خود ہی اندازہ کیجئے اندر ہوں کائرات کی سردار ذاتیاں کائنات کی شریف ذاتیاں اور حملہ کرنے والے مسلح بدماشوں جن میں کوئی اکبر کا قاتل ہو کوئی عباس کا قاتل ہو کوئی علی اسغر کا قاتل ہو اور وہ آکے کرے رسول ذاتیوں پہ حملے اب امام نے منظر کشی کی ایک جملے میں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ان بیبیوں کا کیا حال تھا یہ بیبیاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنے لگئی تھی ایک دوسرے کی پشتوں کی پناہیں لینے پہ مجبور ہو گئی تھی لیکن آخر ازاداروں کیا ہو گیا لٹ گئیں رسول کی بیٹیاں چادریں چھن گئیں دےور چھن گئے کچھ نہ رہا اور پھر آگ کے شولے بلند ہوئے تو بیبیوں نے پوچھا اے امام بتا ہم اب اندر رہیں یا باہر جائیں تو فرمان جاری ہوا الفرارو الہ السحرہ بیبیوں باہر کو نکلو اور بیبیوں نے سر پہ خواہ کے کربلا ڈالی اور واہ جابا کہتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں لیکن میں اتنا کہہ کے بات کو ختم کروں اے کاش بیبیوں یہ کوئی تھوڑا سا وقت ہوتا جس میں تم پہ یہ مسئیبت کے پہاڑ ٹوٹتے یہ تو لمبا سفر ہے کتنا دور ہے کوفا پھر کتنا دور ہے شام اور ان ظالموں نے تمہارے ساتھ یہی سلوک روا رکھنا ہے لیکن بات یہی سمجھاتی ہے کہ امام جانتے تھے دو چیزیں دین کو بقا کا باعث بنے گی اور ولایت کو دوام دینے کا باعث بنے گی ایک شہادت دوسری عصارت شہادت بھی ضروری ہے تو قید بھی ضروری ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونے چیزوں نے مل کر ہمارے لئے دین کو بچایا اور آج ولایت کے سائے تلے دین حق زندہ ہے خدا وندہ تعالی ہمیں اس دین پر ایمان ڈکنے اس پر عمل کرنے اور اسی کے سائے تلے زندگی اور موت کو گزارنے کی توفیق بخشے علا علانت اللہ علا القوم الثالی موسیقی موسیقی